السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں دو دو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں سچی محبت ہے تو یہ تعویز آپ بنا لیں جس سے آپ کو عشق ہے جس سے آپ کو محبت ہے وہ نراز ہے یا اس کے دل میں آپ کے لئے محبت نہیں ہے یا کسی وجہ سے نفرت بن گئی ہے وہ غلط فہمی سے نفرت بن گئی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ میرے نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے دل میں بھی آپ کے لئے سچی محبت اور سچا عشق پیدا ہو جائے گا آج کل کی جو محبت ہے ضروری نہیں کہ اس دور میں بھی لوگ سچی محبت نہیں کرتے آج بھی لڑکے روتے ہیں زندگییں تباہ ہو جاتی ہیں لڑکوں کی بھی لڑکیوں کے ساتھ بھی لیکن موسٹلی جو محبت ہے قسم وعدیں ہیں وہ صرف قسم وعدوں کی حد تک ہیں بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں صرف ایک ایک ایکسپیرینس اور آپ کا بڑا بھائی ہونے کے ناتے کیونکہ ظاہر ہے جس ایج میں میں ہوں الحمدللہ 46 ایج میری ہونے والی ہے تو میں نے اس فیلڈ میں 18 سال گزارے ہیں بے شک اس فیلڈ میں میں بھی اپنی نکام محبت کی وجہ سے آیا تھا لیکن آپ سب سے جو بچییں خاص طور پر سن رہی ہیں یا وہ خواتین بھی جو 30 پلس ہیں غلطی کرتی ہیں لڑکا وہ لڑکی سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیزیکل ریلیشن کل ہم نے نکاح کری لینا ہے یا نکاح ایک لڑکا لڑکی بیٹھ کے خاص طور پر لڑکے جی ہم خود ہی نکاح پڑھ لیتے ہیں یاد رکھیے گا جس طرح اسلام میں بتایا گیا ہے کہ نکاح کا طریقہ یہ ہے اسی طریقے سے ہی نکاح کرنا پڑے گا ادروائز آپ نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا نہ کر سکتے ہیں لیکن جو پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں سچ بتا رہا ہوں بہت ساری لڑکی ہیں اچھی فیملیز کی بہت سارے لڑکے بڑی اچھی فیملی کی جانے انجانے میں یہ غلطییں گناہ کرتے ہیں صرف اس نیت سے کل ہم نے نکاح کر لینا ہے اور کچھ کی تو نیت بلکہ زیادہ تر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ بس ٹائنگ پاس ہو رہا ہے فیزیکل ریلیشن بن رہے ہیں محبت کے نام پہ تو بس کل میں نے کہیں اور شادی کر لینی ہے اس نے بھی کہیں اور کر لینی ہے لیکن جو لوگ اس چیز میں آ جاتے ہیں جو لوگ یہ کر لیتے ہیں لڑکی ہیں لڑکے یقین کریں 98 to 99% ان کی شادییں نہیں ہوتی جس شخص نے آپ سے سچی محبت کی ہے عشق کیا ہے وہ کبھی آپ کے ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا نکاح سے پہلے جس نے عشق کیا ہے اور جس نے آپ کی جسم کی طلب کر لی ہے جسم مانگ لیا ہے یا حاصل کر لیا ہے وہ بس وہیں تک تھا خاص طور پر وہ بچے بچی ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب کو منا لیں گے یہ مت سمجھئے گا چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے اور میں نے بہت ساری اچھی فیملیز کی خواتین کو لڑکوں کو روتے دیکھا ہے صرف عورت نہیں مرد بھی روتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ صرف عورت ہی روتی ہے محبت کے لیے مرد بھی روتے میں نے دیکھے ہیں تو کوئی بھی کام ہے اگر آپ کی محبت سچی ہے تو پھر آپ کو سچے رستے پر چلنا ہے سچا رستہ کونسا ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے محبت کا وہ محبت کونسی ہے میع بیوی تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو شادی کی بات کریں اگر آپ کو پتا کہ آپ شادی نہیں کر سکتے تو پھر گناہ کی طرف نہ جائیں محبت ہے تو دل میں رکھیں یا ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں لیکن اس محبت کو گناہ میں مت ڈال دیں اپنی آنکھوں سے کبھی نہ گریں تو یہ ایڈوائز ہے وہ بچییں ان بچوں کے لیے جو واقعی محبت کرتے ہیں لیکن بھیک جاتے ہیں تو بھیکنے سے بہتر ہے کہ ماں باپ کو اگری کریں دھوکے کھانے سے بہتر ہے کہ نکاح کی بات کریں بعد میں جو ساری زندگی روتے رہنا ہے بہت ساری لڑکییں رو رہی ہوتی ہیں خاص طور پر لڑکیوں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو رو رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا تو پہلے سمجھ جائیں آپ اللہ آپ سب کے لیے سانی فرمائے بھارت معاف کیجئے گا تھوڑا سا گلاج میرا خراب ہے سموک کی وجہ سے کیونکہ ہمارے حکمران خاص طور پر پنجاب والے ان کے لیے تو لندن ہے لیکن ہمارے لیے تو لہور میں ایسے یہ دن اور رات کہ جیسے تھوڑا سی فرق ہے اور باہر نکلنا نممکن سی بات ہے گلیں خراب آنکھیں خراب لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے علاج کے لیے لندن ہے لیکن لہور میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں ایسے علاج کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں بنے گا کبھی بھی بہترل آپ یہ تویز لکھنے سے پہلے جو اس کی روحانی اجازت چاہتے ہیں فورٹی ون ٹیم درودے پک پڑ کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر جا کر آل کا نوٹیفکیشن پریس کیا کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ کو فائدہ ہو تو ضرور بتایا کریں بس یہ ریکویسٹ خاص طور پر ہے اور ایک یہ میں شادی کے لیے جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا رشتے ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ یہ اتبار والے لوگ ہیں ٹرسٹ والے لوگ ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ آپ نمبر نوٹ فرمالیں لہور میں ہی ہوتے ہیں کوڑڑک پت اور ٹونشپ سائٹ پہ ہی ہوتے ہیں اور لیڈیز بھی ہیں جنس بھی ہیں شاید میہ بھی بھی ہیں لیکن اخلاق لوگوں جھوٹ سے دور رہنے والے لوگ ہیں سچ بول کے رشتے کرواتے ہیں اور فیس بھی مکول ہے ان کی تو آپ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں تو تویز کی طرف آتا ہوں یہ تویز آپ نے پیر کی صبح پانچ بجے لکھنا ہے جو بھی آپ کا مقامی وقت ہو پانچ بجے جو آپ مقامی وقت جدر بھی رہتے ہیں لکھ لیجئے گا یا نمازیں فجر کے فوری بات لیکن لکھنا پیر والے دن ہے صرف اس کے علاوہ آپ نے نہیں لکھنا یہ ذہن میں رکھیے گا کچھ چیزیں میں نے پہلے لکھ دی ہوئی ہیں تو آپ نے ویسے ہی لکھنی ہے سادہ کاغذ لے لیں جو دونوں سائٹ سے سادہ ہو لکھنے سے پہلے صدقہ اخراط ضرور کیجئے گا جو آپ کر سکتے ہیں کپڑوں کو خوشبو اچھے ہی لگا لیا کریں کچھ میں نے پہلے لکھ دیا ہے جیسے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے آئین شین کاف عشق ادھر بھی ایسے آئین شین کاف عشق اب آپ نے شروع کرنا ہے لکھنا سب سے اوپر یہاں سے شروع کریں گے یا ودودو اس جگہ پہ بھی یا ودودو یہاں پہ بھی لکھ دیں یا ودودو ٹھیک ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ آجیں تھوڑا سب سمجھنے والی بات ہے اس کی اپنا کیجئے گا کرنے لی ٹھیک ہے یا ودودو پھر یہاں پہ یا ودودو ٹھیک ہے سمجھ آ جانی چاہیے پھر اس کو آپ سیدھا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یا حبیبی ٹھیک ہے یہاں پہ حب پھر یہاں پہ حب یہاں پہ یا حبیبی ٹھیک ہے یہ لکھ لینا ہے اب اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں پھر اس سائٹ پہ آتے ہیں آپ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں پہ جس چال کے مطابق سمجھا رہا ہوں ویسے ہی لکھنا ہے آپ نے بھی یہاں پہ لے لکھتے ہیں لا الہہ اللہ اللہ ٹھیک ہے اللہ ملا اس کے نیچے ادھر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اگر ادھر لکھنا چاہیں تو ادھر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نیچے لکھیں وہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے کر لیتا ہوں ایک پہ سمجھا جائیں محبوب کا نام فلان بن فلان آپ نے فلان بن فلان نے لکھنا محبوب کا نام لکھنا اگر عورت ہوگی تو نام بنتے ماں کا نام لکھنا ہے کو مسخر مسخر کر کے قدموں میں قدموں میں حاضر کازم ٹھیک ہے اب قدموں میں ڈالنے والی بات پہ کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کل ایک مجھے یوکیس ایک بندہ تھا مجھے کہتا ہے جی مجھے ایک دوست ہے میری محبوب قدموں میں لانا چاہتا ہوں میں نے کہا کس طرح قدموں میں لانا چاہتے ہیں شادی کا ارادہ یا کیا ہے یہ قدموں میں لانا چاہتا ہوں میں جو بھی کام کو ہوں وہی کرے بس شادی نمیانے کرنے تو یہ قدموں میں لانے والی بات نہیں ہوتی قدموں میں وہ لانا ہوتا ہے کہ محبت اتنی ہو کہ آپ سے دوری رہ ہی نہیں سکے محبت اتنی ہو کہ آپ سے دور ہو تو اس کا سانس رکے محبت اتنی ہو کہ آپ سے دور ہو لیکن اس کے دل و دماغ پر آپ ہوں یہ ہوتا ہے قدموں میں لانا نجائز کام سوچنا اور پھر اس کو کرنا سوچ کر گناہ حاصل کرنا پھر اس کو کرنا گناہ کرنا اور پھر جس سے کروانا اس کو بھی گناہ دینا ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ کبھی میں ایسا سوچتا ہوں نہ میں ایسا کرتا ہوں جائز کام ہونا چاہیے تو اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کوئی سچا عشق ہے تو پھر اس طرح آپ تاویز بنا لیں گے اب اس کا استعمال کیسے ہوگا اس تاویز کو فولڈ کر لیں اس کے اوپر کوئی بھی ٹیپ کر کے گرین کلر کے کپڑے میں باندھ لیں یا گرین ٹیپ کر لیں یا گرین کلر کے دھاکہ اچھی طرح لپیڑ لیں لیکن پہلے ٹیپ ضرور کریں تاکہ پانی نہ جائے تو پہلی کوشش ہونی چاہیے آپ کیا کہ کوئی انار کا درخت مل جائے آپ کو اس کے ساتھ اس کو باندھیں اب انار کا درخت پاکستان میں یا باہر بھی بہت مشکل سے ملتا ہے اگر نہیں ملے تو کوئی بھی پھل والا یا پھول والا درخت پودہ ڈھونڈ لیں تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے لیکن اس پہ کانٹے نہیں ہونے چاہیے کانٹے نہ ہو اگر پھل بھی لگتا ہے تو کھٹا پھل نہ ہو اس کا مٹھا ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ آپ اس طویز کو باندھیں اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا ودو دو یا ودو دو پڑ پڑ کے دم کرتے رہیں اس انسان کی طرف مرد ہے عورت ہے محلے میں ہے شہر میں ہے ملک میں ہے یہاں وہ ساتھ سمندر پار ہے لیکن آپ کا عشق آپ کی محبت سچی ہو تو میں آپ کو یقین اور گرنٹی سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص کوئی ایسی عورت کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی نہیں ہو سکتے کہ آپ کے دل میں سچی محبت ہو سچی لگن ہو اللہ کے سامنے بھی بیف سرخ روح ہوں اور آپ یہ عمل کریں اور اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو ضرور پیدا ہوگی بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ